حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اکل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بیار بات نہیں کرتا جو شخص سوچ سمجھ کر بات چت کرتا ہے وہ بہت کم غلطی کرتا ہے انسان کا غصہ بھی عجیب ہے وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے لیکن اپنے سے چھوٹے اور کم ومزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا اس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا وضو جوانوں کی طرح کرو نماز بھوڑوں کی طرح پڑو اور دعا بچوں کی طرح مانگو اگر کوئی تم سے بلائے کی امید رکھی تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا حاصل کرم ہے قبل اعتبار فیق و معامن کا ساتھ چھوٹ جائے تو بندہ کسرت اعتداد کے باوجود بھی تنہائی محسوس کرتا ہے جو شخص اپنے سلامتی چاہتا ہے وہ بلا شعبہ میانہ روی اختیار کر لیتا ہے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں نمبر ایک اپنے گناہوں کو بھول جانا نمبر دو اپنے امال کو زیادہ سمجھنا نمبر تین اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا بے شخص سب سے زیادہ سواب ملنے والی نیکی احسان اور بلا شعبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے اگر کوئی آپ کی فقر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو والے بہت کم ہوتے ہیں